سومتی اماؤس کے دن آپ جہاں بھی رہتے ہو جہاں بھی سومتی تو اوشیہ کرنا لیکن پھر بھی اگر ہر اماؤس کے دن جہاں بھی آپ رہتے ہو اگر آس پاس میں کوئی ندی ہے ندی کے تٹ پر جا کر اپنے پورجوں کو جل ضرور دینا جہاں جس سہر میں رہتے ہو اور اگر آپ وہاں نہیں دے پاتے ہو کہ مہارا جی کوئی ندی نہیں ہے تو بڑھ کے پیڑ کے نیچے بھی جا کر آپ اگر اپنے پورجوں کو جل دیتے ہو یا گھڑا پورا گھڑا پانی کا بھر کر دان دیتے ہو پورجوں کے نیمیتے تو میں سچ کہتا ہوں پتروں کی دوست کا سمن ہوتا ہے آپ کو اتنا فائدہ ملے گا آپ کلپنا نہیں کر سکتے آپ کے پوروز ہوتے ہیں نا مرنے کے بعد اگر سب سے کوئی زیادہ چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی پانی کی وہ کہانی سنی نا آتما دیو کا پتر بھاگو جی کی کہانی وہ دھندکاری پریت بن گیا تھا مہا بہنکر پریت تو اس سمیں گوکرن جی نے کہتا سنائی تھی نا تو اس سے پہلے جب درسن ہوا نا جل کا چھنٹا مارا تو پریت نے کہا بھایا میں بول نہیں سکتا میرا مک سوئی کے سمان ہے بھایا میں پیاسا ہوں مجھے پانی پیلاو بھایا مرنے کے بعد جل بہت بڑی چیز ہوتی ہے بھایا اس لئے آپ اپنے پروچوں کو اگر اماؤش کے دن گھڑا بھر کر کسی کو دان دیتے ہو تو آپ کو شیدہ کا شیدہ آپ کو پروچوں تک کو دان پہنچتا جائشتری شام آپ سبھی شام پریمیوں سے نمبر نیو دین ہے کہ پجے مہراشتری جی کا یوٹیوب چینل منوشری جی مہاراج رتنگر والے کو سرچ کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں بی لائکوں دبائیں تاکہ مہراشتری جی کی وانی جن جن تک پہنچے اور سبھی کو اس کا لاپ رابط ہو جائشتری شام موسیقی